بازاروں میں روس اور یوکرین کے بیچ چھڑی جنگ کی آر میں منافع خوری سکٹے باج اور جمع خوری کے سکریتہ دکھائی دینے لگی ہے جس کے کارل بازاروں میں بکنے والے پوم آئیل کے داموں میں پندرہ سے بیس روپے لیٹر کی پڑھوتری ہو گئی ہے لگاتار مہنگا ہو رہا ہے اور تیل کے داموں کے کارل بازاروں میں سناٹا ہو گیا ہے سناٹا دیکھ دکنداروں کے ماتھے پر چنتا کی لکیریں بھی کھچ گئی ہیں تو وہیں کچھ دکنداروں کا کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں تیجی آ گئی ہے اور آیات میں آئیل مہگا پڑھ رہا ہے جس کے کارل چھوٹے دکنداروں کو ادھک مولے چکانے پڑھ رہے ہیں روس اور یوکرین کے بیچ چھڑی جنگ کی آر میں منافع خور سکتہ خور اور جمع خور جو ہیں کافی سکری ہو گئے ہیں جبکہ روس اور بیٹین سے بھارت میں صرف سورج مکھی کا تیل ہی آتا ہے بھارت میں سب سے زیادہ پام تیلوں کی خپت ہوتی ہے لگا تار لوگوں کے بیچ یہ اپا پھیلائی جا رہی ہے کہ تیل جو ہے وہ روس اور یوکرین سے آتا ہے لگا تار باجاروں میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ریفائن اور جو انٹیل ہیں ان کے داموں میں پندرہ سے بیس روپے پرتی لیٹر کی بڑھت کر دی گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے باجاروں میں سنناٹا چھایا ہوا ہے گراہک جو ہیں وہ باجاروں کا روک نہیں کر رہے ہیں وہیں کانپور جلہ آدھیکاری نے خاد بیبھاگ کو یا نردیز دیئے ہیں کہ ٹیمیں بنا کر جو ریفائن تیلوں کی جمع کھوری کی جا رہی ہے اس پر کاروہی کریں کانپور سے کیمرا پرسن سیام کے ساتھ سارکا گکتا جی ایم ڈی نیوز جو ریفائن تیلوں کی دام بڑھ رہے ہیں اس میں پردان منتری جی کی بھی ایک یوجنا ہے کہ کسانوں کو ان کے آئے دھوگنی کر دی ہیں اگر وہ جو ڈیڑھ سو روپے کا تیل بھی کراتا دو سال پہلے اب وہ چاہتے ہیں تین سو روپے تیل بھی کریں تب ہی کسان کی انکمٹیبل ہوگی اور انٹرنیشنل مارکٹ نے یکرین کا جو ید ہوا ہے اس کے بعد سے ساری انٹرنیشنل مارکٹ تیج ہو گئی ہے ویسو میں سویہ بین کی کراپ کم ہے برازیل میں اور ارجنٹینہ میں سویہ بین کی کراپ بھی کھراپ ہو گئی ہے ہمارے ہاں 80% تیل تو کھانے کا آیات ہوتا ہے جب آیات میں تیل مہنگا ہے تو یہاں بھی مہنگا ہی ملے گا اور ابھی کوئی بھی دکندار یا پبلک کے آدمی کو جو سیٹ بیچ رہے ہیں اس لیے ڈاکے کہ ملے سوڈا ہی نہیں جی رہی مل کا مالی نہیں ملے دکندار بتا رہے ہیں اس لیے بجار تو تیج رہیں گے ہی رہیں گے اس کو کوئی نورت تازہ سکتی کریں گے مالی گا ہے وہ جاکہ بجار ہوں چھوٹے ہو جائے گی سبھی کمپنیوں نے چاہے جتنی کم ملٹینیشن کمپنیاں ہیں اڈانی ہیں امامی ہیں دو چار پاندین میں پندرہ سے بیس روپے لیٹر جو ہے بہت فرق پڑا ہے بہت فرق پڑا ہے ہم لوگ نہ کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں نہ ہم لوگ کوئی سعودہ نہ لے پا رہے ہیں نہ کوئی مال کا آوہ گھمن نہیں ہو پا رہا جس کو ریٹ بتاتے ہیں وہ ہر آدمی لے کے بچے کڑھا ہے پرنٹ ریٹ سے اوپر ریٹ پڑھنا ہے آدمی چھوٹا دکندار لے کے بیشے کے کیا تھی ریٹ میں تو ابھی تب کتنا آپ کا مول دن میں کتنا روپے دکنداری میں سب کیا کچھ نہیں ہے دکانی دو دن سے ہم لوگ دکان کہاں لگا رہے ہیں نکل دکان لگائی تھی ناد دکان لگائی ہے ایسے ریٹ آگئی ہے مال ہے نہیں جو ہے تھوڑے بہت اپنے حساب سے یہاں پر کسٹوم انہار نہیں لکھ رہا ہے جو پیشے ریٹ سننے میں آ رہا ہے فارچو ناچون کمپنیوں کے اتنے اناب سناب ریٹ ہے کچھ کہنے کو نہیں پندرہ سے بیس روپے لیٹر کی بڑھوٹری ہوئی ہے پانچ اچھے دن میں پندرہ سے بیس روپے لیٹر کی بڑھوٹری ہوئی ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ پھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ڈی ہے اٹھر 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 جی ای 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 ڈی ڈی ڈیو سلاش